جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے افضو امان میں ہوں گے تو آئیے آج کے لیکچر کے اندر ہم ٹینجنٹ لائن کو ڈسکس کریں گے کہ سرکل کے اندر ٹینجنٹ لائن کا کیا عمل دخل ہے کیا رول ہوتا ہے اس چیز کا اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے اس چیز کا ڈیفینیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں تو a line that touches the circle at exactly one point is called tangent line سب سے پہلے تو ہم نے سرکل کو دیکھنا ہے سرکل کے اوپر اس کی جو boundary ہے جو circumference کہلاتا ہے سرکل کا اس کے اوپر کسی بھی جگہ پر یہ سارا circumference ہے سرکل کا تو کسی بھی پوائنٹ پر ہم جو ہے نا ایک پوائنٹ فکس کر لیتے ہیں let's suppose اس figure کے اندر ہم نے یہ پوائنٹ فکس کیا تو اس کے against ایک line draw کی اور یہ line اس کی شرط کیا ہے condition کیا ہے کہ یہ line اس point پر touch ہو کر گزرے just one point پر تو ایسی line کو tangent line کہتے ہیں دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو point ہے یہ point of contact کہلاتا ہے point of contact سے مراد یہ ہے کہ ایسا point circle کے اوپر جو tangent line کے لیے بھی اور اس circle کے لیے بھی دونوں کے لیے common ہو اور دوسری چیز جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس point of contact سے ہم نے سیدھی line draw کرنی ہے جو circle کے جو center ہے جو وہاں پر جا کر touch ہو تو یہ ہمیشہ ہی آپ دیکھیں گے کہ point of contact سے نکلی ہوئی line جو circle کے center پر جا کر touch ہوتی ہے وہ ہمیشہ tangent line کے perpendicular ہوگی چاہے آپ اس second figure کو دیکھ لیں کہ یہ جیسے ہم نے tangent line draw کی ہوئی ہے تو اس point سے اگر ایک line draw کریں جو circle کے center پر جا کر ملے تو یہ بھی perpendicular ہوگی چاہے اس line a b کو دیکھ لیں چاہے اس figure کے اندر آپ p q line کو دیکھ لیں یہاں سے ایک line draw کریں تو جب یہ circle کے radius پر آکے center پر ملے گی تو یہ perpendicular line بن جائے گی اور تیسری چیزہ آپ نے اس میں دیکھنی ہے کہ کسی بھی circle کے اندر جیسا کہ اس circle سے اس figure سے آپ کو idea ہو رہا ہوگا کہ ہمیشہ ہی کسی بھی circle کے اندر ایک time پر at a time دو tangent line draw کی جا سکتی ہیں جو کہ parallel ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس میں ایک تیسری line let's suppose اس point پر ایک tangent line draw کرنا چاہوں گا تو یہ parallel نہیں ہوگی یہ اس line a b جو tangent line ہے اس کو یہاں سے intersect کر جائے گی تو یہ چیز آپ نے تیسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ کسی بھی circle کے اوپر دو tangent line جو ہے draw کی جا سکتی ہیں جو وہ دونوں tangent line ہمیشہ ایک دوسرے کے parallel ہوں گی جیسا کہ line a b اور tangent line c d دونوں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دونوں parallel ہیں ایک دوسرے کے اور last چیز اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ایک اور circle draw کیا ہم نے اس پر ایک external point پی لے لیا چاہیے یہ bound نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اس کو صرف left side پر لینا ہے آپ above بھی لے سکتے ہیں down بھی لے سکتے ہیں left بھی لے سکتے ہیں right بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر depend کرتا ہے چاہے آپ یہاں پر ایک point draw کر لیں چاہے یہاں پر draw کر لیں چاہے تھوڑا نزدیک draw کر لیں چاہے دو draw کریں اس میں آپ bound نہیں ہیں تو یہ ہم نے خود سے ایک point پی لیا تو اس point پی سے ہم نے ایک tangent line پی کے اوڈ draw کی اور tangent line ایک اور پی آر draw کی تو اس چیز کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک circle کے اوپر آپ کوئی بھی external point لیں تو اس سے آپ صرف اور صرف دو tangent line اس circle کے اوپر draw کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ پی کے اوڈ draw کر دیا اور پی سے آر draw کر دیا آپ اسی point سے آپ کوئی بھی اور tangent line draw نہیں کر سکتے let's suppose اگر یہاں سے آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ درمیان سے گزر جائے گی تو یہ tangent line نہیں ہوگی تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا lecture میں پھر آپ کو دوبارہ سے میں تھوڑا سا جو ہے نا groom کر کے بتا دیتا ہوں groom کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ tangent line ایسی line ہوتی ہے جو circle کے اوپر کوئی بھی point لیں اور اس point کو touch کر کے گزر کے جاتی ہے line اور اس point of contact جو کہ circle کا جو point ہے اور tangent line کا جو point ہے دونوں کے لیے common ہو اس سے ایک line draw کریں جو radius پر circle کے center پر آ کر touch ہو تو وہ line ہمیشہ perpendicular ہوگی تیسری چیز ہم نے اس کے اندر یہ سیکھی کہ کسی بھی circle کے اوپر بیقت وقت دو tangent line draw کی جا سکتی ہیں اور چوتھی چیز کے اندر ہم نے یہ سیکھی کہ کوئی بھی external point لے لیں اور اس external point سے بھی اس circle کے اوپر just دو ہی tangent line draw کی جا سکتی ہیں تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا lecture امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں comment box کے اندر inform کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ email کے ذریعے سے inform کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا email address ہے mjmathematics21 at gmail.com تو زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی channel کے اوپر دوبارہ آپ سے next lecture کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ